بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا علاج میں نے پچھلے سے پچھلے سال بھی میں نے بتائی تھی پھر بھی آپ کو میں دوبارہ دوراتا ہوں کہ کسی کو بھی ڈینگی ہو یا کوئی بھی بخار ہو کسی بھی شخص کو ڈینگی ہو یا کوئی بھی بخار ہو خاص طور پر ڈینگی کیلئے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے انجیل لے لینا ہے ٹھیک ہے انجیل لے لے انجیل میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یا نارو کونی بردوں سلاما اللہ ابراحیم یا دارو کونی بردوں سلاما اللہ ابراحیم یہ صورت بنی ہے پچھلے دفعہ اور جو ہے یا سلامو یا شافی یا کریمو یا سلامو یا شافی یا کریمو یہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آجیز یہ پڑھ کے آپ نے جو ہے انجیل پہ بھی دم کریں اور پانی پہ بھی دم کریں تو روزانہ دن میں دو ٹینک صبح کو ایک انجیل ٹھیک ہے نا اور جو ہے رات تبہر کو ایک انجیل اور وہ پانی کے بوٹر جو دم کیا وہ ہوگا اسے دن میں تین ٹینک کریں اسے دن میں تین ٹینک کریں انشاءاللہ تعالی آجیز یہ دہنگی کی بیماری ختم ہو جائے گی اچھا بہت تبہر ایسے ہوتا ہے کہ بخار تو ختم ہو گیا ہم نے چوچے کہ نہیں بس ہم ٹھیک ہے بہت ہے نہیں اس کی دہنگی کی جب بیماری ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو اس کی جسم میں درد ہوتا ہے وہ پین جو اہنا درد رہ جاتا ہے تو جب تک درد آپ کے ختم نہ ہو تب تک جہاں آپ نے انجیل پہ جب درد جب بخار ختم ہو جائے دوسرا حضر پتا ہوں جب آپ کا بخار ختم ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے انجیل پہ آپ ادم کرنا ہے پھر یہ نارو کونی پرنا سلاما اللہ پہ روحیمہ نہیں پرنا پھر آپ نے پرنا اگر پوری دعا پرنا ہے تو زیادہ اچھا ہوگا دوبارہ پڑھتا ہوں اگر یہ پورا پڑھنے کے تو زیادہ اچھا ہے یہ پڑھ کے لیے یا اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو یہ پڑھ کے سوا دفع انجیل پہ دم کریں اور انجیل کو دن میں دو ٹائم کرائیں صبح اور شام انشاءاللہ اس سے درد بھی ختم ہو جائے گا جب درد ختم ہو گیا تو اس میں لے اس کا وائرل جو ہے آپ کے جسم سے نکل گیا اگر جید درد رہتا ہے تو پھر دوبارہ یہ وائرل آ سکتا ہے تو تمام لوگوں سے درخواست جائے کہ اللہ کے قرآن کو اہمیت دیں اور اس میں بڑا شفاہ ہے یقین کے ساتھ اس عمر کو کریں انشاءاللہ کہ کوئی بھی بھی مانے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیں گے وہ یقین کے ساتھ کریں اللہ رب العالمین جو ہے حالات کو بدل دیں گے قرآن میں بہت شفاہ ہے میں نے کئی لوگوں کو بتایا الحمدللہ مولی سیریس حالت تھے ہرسپنال میں تھے اللہ رب العالمین نے ان کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں سیلز بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور اللہ رب العالمین کو صحیح کر دیا پھر اس کو آپ پڑھیں قرآن کے طرف آنے ہیں مصرمات قرآن کے طرف آنے ہیں اللہ کے دین کے طرف آنے ہیں اللہ کا قرآن میں جو ہے آپ ہارے حرار کی بدلیں گے زندگی کی بدلیں گے تمام چیزے اللہ تعالیٰ میں پہل کریں گے یہ ٹینگی کا علاج میں نے آپ کو بتایا یا کسی اور کو کوئی بخار ہوتنم بھی یہ کر سکتا ہے جزاکم اللہ خیر رہے السلام جزاکم اللہ